شان بھائی آپ کی اور آپ کے ویورز کے لیے ایک اور کلام اپنے والد کا پڑھاوا کلام آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جلووں میں وہ رانہ آئی ہے دیکھنے پر بھی میری آنکھ تمن آئی ہے حق تالہ بھی کریم اور محمد بھی کریم دو کریموں میں گناہ گار کی بن آئی ہے ہوسلا ہارے نہ انسان پریشانی میں ہوسلا ہارے نہ انسان پریشانی میں ہوسلا ہارے نہ انسان پریشانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نا دانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نا سبر ہر حال میں آنسل ہے پریشانی میں سبر ہر حال میں آسل ہے پریشانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگے جس کی کشتی ہو محمد کی نگے پانی میں میاں نوح کو نوح کو جب موجے طوفا میں کنارہ مل گیا اور کلیم اللہ کو لطف نظارہ مل گیا الگرز ہر ایک بیچارے کو چارا مل گیا ہم غریبوں کو محمد کا سارا مل گیا جس کی کشتی ہو محمد کی نگے پانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگے پانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگے پانی میں جس کی کشتی ہو میاں پیشے رسول ایک دن جبرائیل تھے کھڑے پیشے رسول ایک دن جبرائیل تھے کھڑے فخرے ترازے عمر کو دل میں لیے ہوئے ہس کر یوں جبرائیل سے کہنے لگے نبی اے جبرائیل کیا عمر ہے تمہاری یہ بتلاو تو جہی ایک دن جبرائیل موجود نبی موجود اچانک جبرائیل کو خیال آیا بتاقاض ہے عمر بالے حاضر عمر میں فخر موجودات اشرف الانبیاء تائدار مدینہ سے بڑا ہوں ادھر جبرائیل کو خیال آیا ادھر میرے آقا کے چیرے پر تبصوم آ گیا ہس کر یوں جبرائیل سے کہنے لگے نبی اے جبرائیل کیا عمر ہے تمہاری یہ بتلاو تو جہی کی عرض جبرائیل نے کی عرض جبرائیل نے یا سید البشر آقا مجھ کو تو اپنے بارے میں بس اتنی ہے خبر کملی والے ہوتا ہے سرِ عرش ہوتا ہے سرِ عرش تلو ایک ستارہ ستر ہزار سال کے بعد دوبارہ اندازہ میری عمر کا اندازہ میری عمر کا کیجے شہے والا میں نے ستر ہزار مرتبہ دیکھا ہے وہ تارہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پہ ایک تارہ نکلتا ہے جب ستر ہزار سال گزر جائیں وہ دوبارہ نکلتا ہے یا رسول اللہ میری عمر کا اندازہ آپ خود کرلیجئے میں نے وہ ستر ہزار مرتبہ دیکھا ہے یہ سن کے مصطفیٰ نے کہا یہ سن کے مصطفیٰ نے کہا جان سکوگے اے جبرائیل وہ تارہ اگر دیکھا تو پہچان سکوگے آقا میں نہ پہچانوں گا تو کون پہچانے گا میں نے ستر ہزار مرتبہ دیکھا ہے یہ کہہ کے سرکار نے سر سے امامہ جو ہٹایا پیشانی ہے پیشانی ہے نبی میں وہ تارہ نظر آیا جس کی کشتی ہو محمد کی نگے بانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگے بانی میں علی سے عرض کی علی سے عرض کی ایک شخص نے مولا اس کا سبب کیا ہے کہ کلمے میں نبی کے نام کو معباد رکھا ہے بھلا یہ عاشقی کیسی مولا یہ عشق کیسا ہے رکے ما شوق کو پیچھے یہ کباشک کا شیوہ ہے علی نے اس طرح سمجھایا اس گستاخ بیحت کو ارے نادان تو سمجھا نہیں ہے راز قدرت کو خدا نے اس لیے رکھا ہے پیچھے نام احمد کو کہ نا پاکی میں نا لیلے کوئی نام محمد کو زبا دھل جائے پہلے نام جب اللہ حق کا نکلے پھر اس کے بعد میں کلمہ رسول اللہ کا نکلے جس کی کشتی ہو جس کی کشتی ہو جس کی کشتی ہو Pohommets کی نہیں میں مانی میں خالق حق سماوات کا احسان ہے یہ خالق خالق حق سماوات کا احسان ہے یہ خالق دیکھو دنیا میں مسلمانوں کی پہچان ہے یہ نور ہوتا ہے نور ہوتا ہے مسلمانوں کی پیشانی میں نور ہوتا ہے مسلمانوں کی پیشانی میں نور ہوتا ہے جس کی کشتی ہو محمد کی بھی جی ویورز میں میاں صاحب کا بہت بہت تینکفل ہوں کہ یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں میں ان سے بڑی نسبت رکھتا ہوں عزیز میاں صاحب کی وجہ سے کیونکہ یہ ان کے جانشین ہیں اور بڑا پیار کرتے ہیں یہ ان کی محبت ہے کہ میرے فون پہ یا میرے کہنے پہ آتے ہیں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی تو میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ میری نسبت کی لاج رکھ لیتے ہیں بھائی نہیں نہیں شکریہ کی کوئی ایسی بات نہیں آپ کے ساتھ ایک رشتہ ہے ایسے آرٹسٹ ایسے فنکار آپ ماشاءاللہ خود بہت اچھے فنکار ہیں اور ہم آپ کے فین ہیں جو اللہ نے آپ کو گلہ عطا کیا ہے جو گرام عطا کیا ہے تو یہ آپ کی محبت ہے آپ کی چاہت اور آپ کی محبت میں یہ آپ کی محبت ہے یہ آپ سٹمپ لگا رہے ہیں نہیں نہیں آپ سے پیانا رہے ہیں میری گرام پر نہیں نہیں آپ ہیں جنون آرٹسٹ ہیں باقی جو ہے وہ اللہ کے آت میں لیکن آپ ماشاءاللہ ایک بہت اچھے آرٹسٹ ہیں اور آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے سرکہ بھی لے کا بھی اللہ نے آپ کو جو گلہ تا کیا ہے وہ بہت اچھا تا کیا ہے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اچھا ایک ریکویسٹ کرنی تھی میاں صاحب جی جی کہ ایک دو سوال آئے تھے جی پرسنلی مجھے ویورز کی طرف سے کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں ذرا میرے ویورز کو بتا دیں میرے والد کی دو شادییں دیں ٹھیک ہے اور ہم ماشاءاللہ اس میں سے نو بھائی ہیں ماشاءاللہ ایک وائف میں سے دو بھائی ہیں اور ایک وائف میں سے سات بھائی ہیں ہم نو بھائی ہیں جس میں سے سات بھائی ہیں ان میں سے ایک میں بھی ہوں اچھا وہ جو ماری دو مائے ہیں دونوں یہاں اکٹھی ہیں یا نہیں نہیں وہ دونوں اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں ایک تو جو میری والدہ ہے ابھی ریسنلی ان کا مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے انتقال ہوا ہے اور میری جو سٹیپ مدر تھی ان کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا تو میری دونوں والدہ نہیں وہ راولپنڈی رہتی تھی تو جو فسٹ وائف تھی میاں صاحب کی میں ان میں سے ہوں میرے سات بھائی ہیں اس ایک وائف میں سے جو دوسری وائف ہیں ان میں سے دو بھائی ہیں عمران اور فاران اس کے علاوہ ہماری راولپنڈی عالم سے اور تین بہنیں ہیں میری اور ما شاء اللہ یہ ہمارا ایک اچھا بھلا کنبا ہے اور ہمارا پیار ہے اللہ عباد رکھے آپ سب کو آمین اور قوالی کی تھوڑی سی تشریح کر دیں کہ یہ قوالی کے جو میننگز ہیں میرے ویورز اکثر مجھ سے بھی پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں یہ قوالی کس کو کہتے ہیں قوالی کے میننگز کیا ہیں میرے ویورز کو بتاتے ہیں قوالی جو ہے نا وہ لفظے کال سے مجھ تک ہے لفظے کال سے اور برے صغیر پاک و ہند میں لوگ بھجن سنا کرتے تھے ایک دن حدد بابا فرید مسعود گنشکر جن کا مزار شریف پاک پتن میں ہے آپ دیلی تشریف لے گئے اپنے مرید نظام الدین اولیاء کے ہیں آپ نے اپنے مرید نظام الدین اولیاء کو حکم دیا کہ سما کا اعتمام کیا جائے قوالی سے پہلے اس کا نام سما تھا محفل سما تھا اور سما کا اعتمام کیا جائے اور اللہ کا ذکر اس میں ہوتا تھا تو محفل سما کا اعتمام کے لئے حکم دیا بابا صاحب نے اپنے مرید نظام الدین اولیاء کو نظام الدین اولیاء نے اپنے مرید حضرت امیر خسرو کو حکم دیا تمہارے دادا مرشد کا حکم ہے کہ سما کا اعتمام کیا جائے حضرت امیر خسرو نے پہلی دفعہ ساز کے ساتھ حدیث بیان کی دونوں بزرگان دین اس حدیث کو سنتے ہی وجد میں آگئے اور وہ حدیث تھی من کنت مولا فہذا علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا اس حدیث کو بیان کیا تو دونوں بزرگان دین وجد میں آگئے اور حضرت بابا فرید نے وجد کے عالم میں حضرت امیر خسرو کو قوال کا لقب دیا لفظ کول سے قوال نکلا اور لفظ کوال سے قوالی نکلا ہے یہ قوالی کا چھوٹا سا پسے منظر ہے واہ 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 ما شاء اللہ ما شاء اللہ تو سر بہت شکریہ جنید بھائی آپ کی تشریف آوری کا میں اور میرے ویورز جو ہیں آپ کے بڑے شکر گزار ہیں اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اللہ آپ کے ویورز کو بھی سلامت رکھے میری تو دعا ہے آپ کے لئے اور آپ کے ویورز کے لئے اللہ تعالی ان کو بھی اپنی رحمتوں میں رکھے اور آپ کو بھی اور ہمیں بھی سب کو السلام علیکم ویورز اللہ حافظ اللہ حافظ